بسم اللہ الرحمن الرحیم موپروکرائٹک آرگنزم بھی کہا جاتا ہے یہ ہماری اردگرد ہر جگہ موجود ہوتے ہیں لیکن عام آنکھ سے نظر نہیں آتے ان کو صرف خردبین سے ہی دیکھا جا سکتا ہے درجہ بندی بیکٹیریا کے سائنسی مطالعہ کو بیکٹیرالوجی کہتے ہیں مختلف سوسیات کی بناء پر اس کی درجہ بندی کی جاتی ہے یعنی اشکال کی بناء پر اگر کی جائے تو کوکائی کی اشکال پر دیکھتے ہیں یہ بیکٹیریا گول شکل میں ہوتے ہیں اگر یہ دو کے جوڑوں میں ہوں یعنی پیرز کی شکل میں ہوں تو اس کو ڈپلو کوکائی یعنی لمبی چین کی شکل میں ہوں تو یہ سٹپٹو کوکائی کہلاتے ہیں اگر یہ گول شکل میں ہوں تو یہ ڈپلو کوکائی کہلاتے ہیں اگر چین کی شکل میں لمبے ہوں تو پھر یہ سٹپٹو کوکائی کہلاتے ہیں بیسلائی یہ شکل میں رار نمہ لمبے ہوتے ہیں اگر یہ دو کے جوڑوں میں ہوں تو یہ ڈپلو کوکائی اور لمبی چین کی شکل میں ہوں تو یہ سٹپٹو بیسلائی کہلاتے ہیں جیسے ایکولائی بیسلائی سپرنگ نمہ یہ بیکٹیریا شکل میں سپرنگ یا کوائل کی شکل میں ہوتے ہیں جیسے وائبریو کالرا وغیرہ ہیزا کے پمراض میں بائیو کیمیکل خصوصیات کی بنیاد پر ان کے درجہ بندی بائیو کیمیکل ساخت کے لحاظ سے بیکٹیریا کو دو گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے ایک گرام مصبت اور دوسرا گرام نیگٹیو گرام مصبت جو ہے وہ کچھ بیکٹیریا میں خاصیت پائی جاتی ہے کہ اگر ان کو ایک مخصوص کیمیکل کرسٹل وائلٹ آئیڈین میں کچھ دیر رکھا جائے تو کیمیکل کو جذب کر لیتے ہیں اور خردبین کے نیچے ان کا رنگ نیلا نظر آتا ہے گرام منفی بیکٹیریا یہ بیکٹیریا کرسٹل وائلٹ آئیڈین کمپلیکس کو جذب نہیں کرتے اور خردبین میں نیلے نظر نہیں آتے مثلا ایکو لائیو بغیرہ موسیقی موسیقی موسیقی